اسلام علیکم ایسے عبداللہ افریدی فرم جی ایم کورپوریشن اور آج اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں زیگانہ پی ایکس نائنگ کیری یہ تساس کپنی کی بنیوی پسٹل ہے اور یہ زیگانہ پی ایکس نائنگ کی چھوٹی سائس کمپیک سائس پسٹل ہے اگزیکلی سیم ڈیزائن سیم میکنزم کو فالو کیا ہوا ہے اس کو کمپیک کیا ہوا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پیس ٹیک کے بارے میں بتاؤں گا کہ زیگانہ پی ایکس نائنگ کیری کس پیس ٹیک میں آپ کو پاکستانی مارکٹ میں مل جاتا ہے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن کو بھی دبائے تاکہ کہنے والے ہم ارجیدنی بھی فائر آمز ریلیٹی ویڈیو سے ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں زیگانہ پی ایکس نائنگ کیری یہ سیم ٹیساس کی باکس پیکنگ میں آتی ہے بلک کلر کی کافی بہترین سولیڈ باکس پیکنگ ٹیساس کبنی آپ کو اس کے ساتھ پروائیڈ کرتی ہے فرنٹ پہ آپ کو ٹیساس کا لوگو مل جاتا ہے اور اس سائر پہ آپ کو اس کا سیریل نمبر اور ڈیٹیل مل جائے گی باکس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سیسیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ایک ہارپ ڈشے سفائی کے لیے آپ جب بھی فائر کریں تو فائر کرنے کے بعد اس کی بیرل کو ضرور ساف کر لیا کریں ایک پلاسٹک روڈ ہے سفائی کے لیے یہاں پہ آپ کپرہ ڈالے اور اس کے طرح بھی آپ ساف کر سکتے ہیں یہ دو سرائپس ہے بیک سرائپس ہے اور آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ بائی ڈیفول سرائپس میں کمپوٹیبل فیل نہ کر رہا ہوں یہ سائٹ پینلز ہے یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ پی ایکس نائن پی ایکس نائن میں آپ کو سیڈ پینل بھی چینج کرنے کو مل جاتی ہے زیادہ پسٹلز میں سائٹ پینلز آپ نہیں چینج کر سکتے صرف بیک سرائپس ہی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کو میک بل مل جاتا ہے میکزین کے لیے میکزین پاس لوٹ کرنے کے لیے اور یہ ریڈ ڈاٹ لیٹ ہے اور ساتھ میں سائٹس کے لیے یہ پیچ وغیرہ دو ہی میکزین آپ کو اس کے ساتھ مل جاتی ہے کساس کپنی آپ کو دو میکزین پروائیڈ کرتی ہے 15 رون میکزین کپیسٹی ہے اور یہ چیک میٹ چیک میٹ کپنی کی ہے اور یہ چیک میٹ ادلی کی کپنی ہے یہاں پہ آپ کو انڈیکیٹرز بھی مل جاتی ہے 15 رون کی اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ایزی لوڈر بھی مل جاتا ہے آسانی سے آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں تو پسٹل کی طرف آ جاتے ہیں یہ اس طرح بوسر میں آتا ہے اور کافی کمپیکٹ کنسیل بوسر ہے آپ ایزی ٹو کیری ہے آسانی سے آپ اس کو ان آؤٹ کر سکتے ہیں دیگرانا پی ایکس نائن کیری یہ سیم آٹومیٹک نائن ایم سٹائگر فائر پسٹل ہے اور یہ پی ایکس نائن کا چھوٹا موڈل ہے یعنی پی ایکس نائن کو چھوٹا کر کے انہوں نے پی ایکس نائن کیری کر دیا ہے اس کی کمپریٹ لینڈ اور ہائٹ یہ چھوٹا کر دیا ہے لیکن پھر بھی سٹیل جو میکزین کپیسٹی 15 رون اور سائز جو ہے وہ کافی بہترین سائز ہے تین ہونگی لیا آپ کی ہینڈ رپ کی اوپر بیٹھ جاتی ہے آسانی سے یہ دیکھیں بہت پر فیکٹ فیننگ آپ کو ملتی ہے تو آورال سائز کافی بہترین ہے آپ کو پیکٹینری ریل بھی مل جاتا ہے اگر آپ لیزر لائٹ لگانا چاہتے تو بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ پی ایکس نائن کیری کی مارکنگ آپ کو مل جاتی ہے فرنچ سریشنز بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ آگے سے اس کو لوٹ کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے بیکس آریشنز موجود ہیں اور یہ آپٹیک ریڈی پسٹل ہے اگر آپ ریڈ ڈاؤٹ لگانا چاہتے تو آپ اس کو پر ریڈ ڈاؤٹ لگا سکتے ہیں اور پی ایکس نائن کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں مینویل سیفٹی آپشن مل جاتا ہے دونوں سائٹ سے دیکھیں اور کیری میں بھی آپ کو مل جاتا ہے زیادہ سمال سائز چھوٹے سائز پسٹل میں آپ کو مینویل سیفٹی آپشن نہیں ملتا لیکن یہ اس میں آپ کو مینویل سیفٹی آپشن مل رہا ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے ٹرگر ٹرگر سیفٹی بھی آپ کو مل رہی ہے اور فائر پین سیفٹی بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے یعنی فائر پین اس کا بلوک ہو جاتا ہے اگر یہ زمین پر گر جائے تو یہ اس کنڈیشن میں فائر نہیں کرتا سائٹس اس کی فرنٹ سائٹ جو ہے وہ انہوں نے فائبر اوپٹک سائٹس لگائی ہوئی ہے اور بیک سائٹ جو ہے وہ سیریٹڈ ریئر سائٹس لگائی ہوئی ہے کافی بہترین سائٹس ہے لیکن آپ اس کے اوپر ریڈ ڈورٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو فائر پین اگر کوک ہو تو یہ انڈیکیٹ بھی کرتا ہے فائر پین باہر آ جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پسٹل کوک ہے یا نہیں ڈیمیشن کی اوپر آ جائے تو اس کی کمپلیٹ لینگ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتی ہے 6.6 انچز اور بیرل اس میں 3.5 انچز کی لگی ہوئی ہے ہائٹ اس کا 5.3 انچز کا ہے اور چڑھائی اس کی 1.3 انچز کی ہے ویٹ اس کنڈیشن میں جب اس میں گولیے نہ ہو ایمٹی میکزین لگا ہو تو چیسو پچپن لگ بگ اس کا ویٹ بنتا ہے اور جب آپ اس میں بلٹ ڈالتے ہیں کمپلیٹ میکزین آپ بڑھتے ہیں تو پھر اس کی ویٹ جو ہے 920 گرام تک چلے جاتی ہے کنسیل کیری کے لیے ایک بہترین آپشن ہے سائز ڈیمنشن کافی بہترین ہے آپ کو یہ تنگ نہیں کرے گا کنسیل کیری میں تو اگر آپ پی ایکس نائنگ کیلی پرچیس کرتے ہیں تو آپ اپنے سرلی فینس کے لیے پرچیس کر سکتے ہیں یہ جگہ بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں اس فنگر کو ریس دینے کے لیے یا دوسرا اس فنگر کو ریس دینے کے لیے تو یہاں پہ اینڈیکس پیٹ بھی بنا ہوا ہے میکزین ریلیز بٹن صافی بڑا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سموٹلی میکزین ریلیز کر سکتے ہیں اور دونوں سائٹ سے منورسٹی اپسن ہے سلائٹ سٹوپر یہ ایک سائٹ سے ہے اور ٹیک ڈاؤن لیور جو ہے آپ اس کو ریٹیٹ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا سائیکر فائر پسٹل ہے اور پولیمر فریم ہے سلائٹ اس کا انہوں نے فورس ٹیل سے بنایا ہوا ہے اور بیرل اس میں کولڈ ہیمر فورج کی لگی ہوئی ہے اور کولڈ ہیمر فورج بیرل کافی ریلیبل ہوتی ہے اس کی اوٹساس کا اپنی بیس ہزار راؤن گارنٹی دیتی ہے اور یہ بیس ہزار راؤن جو ہے یہ صرف ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے ملہب ٹارگٹ کو ایکوریٹ ہٹ کرنے کے لیے ہے اس کے بعد بھی یہ بیرل جو ہے چلتی ہے بلکل ٹیک کام کرتا ہے ایون فیکٹری میں نے وزٹ کیا تھا تو انہوں نے ایک پسٹل پہ پچاس ہزار فائر بھی کیے تھے اور وہ پسٹل میں نے خود پرسنلی دیکھا بھی تھا تو آپ اس کو بیس ہزار راؤن کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پی ایس نائن کیری سائز وائز کافی ایک کمپیکٹ سائز پسٹل ہے اور ایزی ٹو کیری ہے تو اگر آپ اس کو اپنے لائسنس پر چلاتے ہیں تو اب اس کی پرائس ٹک اوپر آ جاتے ہیں تو زگانہ پی ایس نائن کیری کی ڈیٹیلز آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ سلڈی فینس کیلی کے لیے کنسیل کیلی کے لیے ایک بہترین ریلیبل آپشن ہے کیونکہ ایک تو اس کا ویٹ لیندھ کافی ہلکا ہے پلس اس کٹیگری میں سب کمپیکٹ کٹیگری میں آپ کو مینویل سفٹی اوپشن نہیں ملتا لیکن اس پسٹل میں آپ کو مینویل سفٹی اوپشن بھی مل جاتا ہے اور میکزین کپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے 15 رون میکزین کپیسٹی ہے تو اور سائز ویٹ بھی کافی اچھا ہے مطلب کنسیل کے لیے آپ کو یہ تنگ نہیں کرے گا تو اگر آپ کنسیل کیلی کے لیے پسٹل پرچیز کرنا چاہتے ہیں جس کا ویٹ لیندھ ہائٹ سب کچھ کمپیکٹ ہو چوٹا ہو تو پی ایک سٹین کے لیے آپ پرچیز کر سکتے ہیں پسٹل دیفینس کے لیے پرائنس ٹیک کیوں پر آ جائے تو زیگانہ پی ایک سٹین کے لیے آج کل یہ چونکہ پاکستانی مارکٹ میں ریسلنی امپورٹ ہوئی ہے اور تحساس کب نے اس کو ریسلنی لانچ کیا ہے تو یہ آج کل آپ کو پاکستانی مارکٹ میں مل جاتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار کی آس پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہا سے پرچیز کرتے ہیں لیکن پشاور میں یہ ریٹ چل رہا ہے ایک لاکھ اسی ایک لاکھ پچیز سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہا سے اس کو پرچیز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹیک کرنے ہیں آپ ہمیں انسٹاگرام فیس بک پیج اور گوگل سے آپ ہمارا کنٹیک نمبر لے سکتے ہیں ان کیس آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل میپ پہ آپ سرچ کے لئے جی ایم کورپوریشن آپ کو ہماری کپنی ایڈرس مل جائے گی تو دیکھ سیٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو رگایاں تی ایکس نین کیری کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگلے ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ